امریکہ پاکستان سے گیارہ گناہ بڑھائے یعنی آپ پاکستان جتنے گیارہ ملک ملے ہیں تو ایک امریکہ بنتا ہے اور آبادی تقریبا پاکستان سے تھوڑی زیادہ ہے امریکہ وہ ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ میسنگ پرسنز کا کرائسز ہے جہاں پہ نائنٹی فائف پرسنڈ کیسز میں کوئی نشان کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ لوگ کہاں گئے زمین نگل گئی کے آسمان اور یہ بات میں پچھلی کئی سٹوریز میں کہہ چکا ہوں ہمارے یہاں تو سیدھے سادھے سے پارک ہیں جن کے بھی کئی سارے خوفناک قصے سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں پارک کے درک کے پیچھے مخلوق کھڑیوی نظر آتی ہے تو سوچیں ذرا کہ امریکہ کے نیشنل پارکز جو اتنے بڑے ہیں کہ اگر آپ غلطی سے کہیں بھٹک گئے تو کہاں سے کہاں گم ہو جائیں گے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور ایسے بہت سے کیسز ہیں وہاں پہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک پاکستانی شخص کا ہے جو رات کو امریکہ کے سب سے ہانٹڈ ہائیوے سے گزر رہا تھا اور یہ واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈراؤنی ہے تو آخر تک ساتھ رہیے گا امریکہ کے سٹیٹ منیسوٹا میں ایک لڑکا جوب سے واپس آ رہا تھا رات میں گریول روڈ سے تو اس کی گاڑی خراب ہو گئی گریول روڈ کے اوپر اس نے کال کی اپنے ہمی ابو کو کہ رائٹ بک کر دیں کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کا فوراں صحیح ہونے کا کوئی چانس نہیں تو اس کے امہ ابا نے کہا کہ لوکیشن بھیج دو جب اس لڑکے کے والدین وہاں پہ پہنچے تو اس کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بیٹے کو کال کی تقریباً چالیس سے پچاس منٹ بعد ہوتی رہی کہ میں یہاں پہ کھڑا وہاں ہوں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ماں سے بات ہو رہی تھی اور والد صاحب جو ہلکے ہلکے گاڑی چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے پینتالیس پچاس منٹ بعد ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے سامنے ایک ٹاؤن نظر آ رہا ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں شاید کوئی ہیلپ مل جائے کیونکہ آپ لوگوں کو تو میں مل نہیں رہا اس نے واک کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے فون پہ آخری بار گالی دی اوویسلی اپنے والدین کو نہیں کس کو یہ نہیں معلوم اور کہا کہ اوہ اس کے بعد کال کٹ گئی بلاخر پولیس کو کمپلین کی سو والنٹیرز اور تیس کتے اس کی تلاش میں نکلے اس روڈ پہ بلاخر بڑی انویسٹیگیشن کے بعد گاڑی مل گئی وہ گریول روڈ پہ ہی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں وہ گاڑی تھی جہاں اس نے کال پہ بولا تھا کہ میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں اور میرے سامنے ایک ٹاؤن ہے وہاں تیس میل تک کوئی آبادی نہیں تھی اور اس کو ٹاؤن نظر آرہا تھا رات کے اندر چار سال ہو گئے ہیں اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ بندہ کہاں گیا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا نہ اس کا موبائل ملا نہ اس کی لوکیشن ٹریک ہو پائی کہتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں نا کہ امریکہ کتنا پورسرار ہے وہاں کیسے کیسے مسٹیریس کیسز ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ سٹوری شیئر کر دوں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا امریکہ کے ہائی ویز پر یہ واقعات بہت کومن ہیں کچھ مہینے پہلے مجھے ایکزیکلی وہ اپیسوڈ یاد نہیں میں نے کلنٹن ہائی ویز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ انتہائی سنسان پچ ڈارک اور موسٹ ہانٹڈ ہائی ویز میں آتا ہے اس کا نام وہاں تو لا تعداد لوگ غائب ہوئے جن کا آج تک کچھ پتانا چل سکا کوئی سراغ کوئی چیز نہیں ملی نہ موبائل نہ والٹ اور یوٹیوب پر آپ کو بہت سے ایسے انویسٹی گیٹرز ملیں گے جو کلنٹن ہائی وی پر ٹریول کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ لوگ کہاں غائب ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ سٹوریز اچھی لگتی ہیں یہ واقعات اچھے لگتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی